سو آئیے میں عزیزوں ہم خدا کے کلام کی طرف پڑھیں گے اور آج ہم مقدس یحنہ رسول کی انجیل مقدس میں سے اس کی سترہ اور اٹھارہ آئین دسوے بعد کی جو ہے اس میں سے خدا کے کلام کو دیکھیں سو آئیے میں ساتھ رکھا لیے ہمارے قدامت یسو مسیح کی انجیل باہتاب مقدس یحنہ رسول بات نمبر دس اور آیت مبارکہ سترہ اور اٹھارہ ان دو آیات مبارکہ کو خدا کے مقدس کلام میں سے ہم دیکھیں سو بڑھ دیان سے سنویں لکھا ہے باہت مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لو کوئی اسے مجھ سے اچھی نہیں سکتا بلکہ میں اسے آپ بھی دیتا ہوں مجھے اس کے دینے کا بھی اتیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اتیار ہے یہ حبت میرے باپ سے مجھے ملا کلام مقدس کے پڑھیں اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو آمین سو خداون آپ سب کو برکت دے تشریف رکھئے میرے بھی تو کلام مقدس کا یہ حصہ جو ہم نے پڑھا یہ حصہ جو آج ہم نے سنا ہے کلام مقدس میں سے یہاں پر خلاوت یسو مسیح اپنی موت کے بارے میں جو ہے وہ بات کرتی اور ہمارا آج کا مضمون جو ہے وہ یہی ہے کہ یسو کی موت نے خلا کے انتظام کو مکمل لیا حلیلیہ یسو کی موت نے خلا کے انتظام کو مکمل لیا آئے آج دیکھیں گے کہ یسو مسیح کی موت جو ہے یہ کیوں ضروری تھی اس کی وجہ کیا تھی اور اس موت کے ہونے سے اس موت کے مانکہ ہونے سے اس موت کے آنے سے جو ہے ہم نے کیا کیا اپنی زندگی میں حاصل کیا ہے سو قرآن یسو مسیح یہاں پر جو بات کرتے ہیں کہ باپ مجھ سے محبت رکھتا ہے اب یہاں پر باپ کی محبت جو ہے اس کا دیان کیا جا رہا ہے اور باپ اس لیے محبت رکھتا ہے کہ یسو باپ کے ساتھ مقالا رکھ اور آگے لکھا ہوا ہے یہ بات واضح باپ مجھ سے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں جو منصوبہ باپ نے زمین پر انسان کی مقلسی کے لیے تردیب دیا تھا اور جو کچھ باپ نے اس زمین پر انسان کے بچانے کے لیے انتظام کرنا تھا تھا اس کے لیے ایک بے این بڑھنے کی ضرورت حالیلیہ عدد کے اندر بنا ہوا اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جان پر جو ہیں ان کی خال آدم اور ہوا کو پینائی گئے گا اس کا مطلب کہ دو جانور تو ہو گئے ایک ایک کے لیے ایک ایک جانور تو قرآن ہوا ہو گا اسی لیے ان کی خالے پینائے گا ان کو عدد سے برخواست کر دیا گیا نکال دیا گیا ان کا طلق ملکتا کر دیا اور ان کو عدد سے بے دخل جو ہے وہ کر دیا گیا نکال دیا گیا اور عدد کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا اور بائبل مقدس بیان کر دی ہے کہ فرشتے اس دروازہ کی حفاظت کرتے تھے کہ عدد واپس لاوٹر نہ ہے اب یہ جگہ جو ہے یہ مقدس جگہ ہے یہ جگہ وہ ہے جہاں فرق خدا خوشی سے عادت کو رکھتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خدا میں بڑی رہت انگیز کام کر لکھتے ہیں اور یہاں پر کوئی دھوٹ نہیں ہے وہاں پر کوئی مسیبت نہیں ہے کوئی کسی قسم کا رونا اور چھنانا نہیں ہے بڑا اقتونان ہے نیمت نہیں کرنی پڑتی کچھ بڑا نہیں کرتا کچھ بڑا نہیں کرتا کچھ خاتنا نہیں پڑتا لیکن اس کے باب جو ہر ایک چیز جو ہے وہ وہاں پر مہیا ہے ہلیلیہ ہر ایک چیز کا انتظام کر کے رکھا گیا ہے اور آدم کے ساتھ خدا تھلے وقت میں آ کے بات کرتا ہے تھلے وقت میں خدا آدم سے بات کرنے کے لئے آتا خدا آدم سے رفاقت رکھتا ہے خدا آدم کے ساتھ ملتا ہے بات کرتا ہے اُس کا ہاتھ چاہت پوچھتا ہے اور آدم جب خدا سے ملتا ہے تو اُس کی خوشیوں میں ازاپہ ہو جاتا ہے ہلیلیہ لیکن ایک بڑی آقل جو ہے وہ اُن پر آ پڑی ہے نا فرمانی کا گناہ اُن سے سرزد ہو گیا ہے اُن نے خدا کے حکم کو جوہاں کو توڑ دیا ہے خدا کی حکم کی عدولی کرتی ہے اور یہ حکم عدولی جو ہے یہ انہیں ماؤت کی طرف دے رہی ہے یہ انہیں ماؤت کی طرف دے جا رہی ہے اور اس حکم عدولی کی وجہ سے یہ حکم توڑ دے کی وجہ سے باگے عدم کی جو خود سنتی ہے اُس پر اثر انداز ہوا ہے یہ گناہ اب عدم کا کوئی اتیار نہیں ہے کہ لے اس رفاقت کے اندر رہے کیونکہ اُس کی زندگی کے اندر اب دھار آ گیا ہے خدا سے چھپنے کا باگ خدا سے دور بھاگنے کا باگ وہ چاہتا ہے میں دور بھاگ دو میں چھپ جاؤ خدا مجھ پک نہ پہن سکے اور اس گناہ نے ان کو ننگا کر لیا ہے یہ پر ہمہ ہوئے ہیں یہ نام قربانی کا گناہ یہ جو حکمہ دولی یہاں پر ہوئی ہے اور یہ انسان کی جبلت کے اندر شامل ہو گیا ہے ہمہ اور اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے انسان کو بہار کرنے کے لیے انسان کے اس برہنا جو